بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو بھی کام شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کے بابر کا نام سچ ہے سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں اور آج کے ویڈیو میں ہم اردو حروفت حجی لکھنا سیکھیں گے اور حروفت حجی کی اشکال کہ کس طرح بنتی ہیں اور کس طرح لکھا جائے گا علیف علیف کو ہم دو لینو کے درمیان لکھیں گے مارکر تھوڑا موٹا ہے اگر بریگ ہوتا تو شاید تھوڑا نیچے بھی جاتے ہیں بے یہ بے ہم گشتن ملک رہے ہیں اس کی لمباری بڑی ہوتی ہے ایک عام بے کہ اس پر دو گنا ہوگی اور اس کا نکتہ ہم لگائیں گے تقریباً جتنی بے کی مٹائی ہے اتنا فاصلہ راکھ ہے اس کتنی سے ہم نکتہ لگائیں گے چھوٹا بے چھوٹا بے بے صحاف ہوگا اور نکتے بھی بلکل سیم اسی طرح جتنی بڑا یہ اتنا فاصلہ راکھ اس کو اوپر نکتہ لگائیں گے تے اب ہم لکھیں گے جیم جیم تین لینوں کا درمیان لکھا جائے گا اس کی تھوڑا سایت نہیں لانا ہے یہ ہلکا سا لین سے تین لینے اور جو گلائے دے فول مرکر کو دبا کے جنہیں مرکر کا کٹ کی مٹائی ہے اتنا مٹائی سے لکھیں گے دال ہے ہلکی سے گلائے دے رہی ہیں یہ فول مرکر لگایا ہے گلائے دی اور نیجے سے مرکر کی نوک کے ساتھ ہلکا سا جھٹکا دے دیا رے کو بھی سی طرح نیچے لیا ہے نوک کے ساتھ اور آگے تیزی سے دال گلائی اور بلکل نیچے سے نوک دومس کی سیدھی رے بھی سی طرح سین ہے سین کو مرتو کے روح میں جس طرح تین لکھا جاتا ہے تین دندانے بلائیں گے ایک دوسرا یا تیسرا ہلکا سا نیچے سے لین لیا ہے چھوٹے سی الف یہ جس طرح کھڑی زبر ہوتی ہے اب اس کو گلائے دے رہی ہیں جس طرح نون کی گلائی ہوتی ہے شین شین کو دوسرے طریقے سے ہلکا سا نوک سے گلائی دی اور یہ دوسرا کا تھوڑا بڑا لبا کر اور مارکہ کو تھوڑا سے دبا کے یہ بلکل دبا کے اس کا لف بنائے چھوٹے سی اور یہ نون شین لکھیں گے یہ بڑی کشوالی یہ اتنا ہوگا جنہیں بے بڑی بے کی نبائی ہے سیم اتنی ہوگی یہ ہلکا سا جاتا اور یہ نون کی گلائی کر دے جس طرح نون یہ سین شین اور یہ شین سواد لام اور نون ان کی گلائیاں سیم ایک جیسی ہیں سواد لکھیں کہ سواد جو سواد کا سیرہ ہے یہ مارکہ کی نوک سے اور نیچے والے سے کو دبا کے تھوڑا سا اوپر پر گلائی نوک سے گلائی کے بعد جیسے نیچے آئیں گے اس نے مارکہ کو دبا کے اس کی مٹائی بڑھاتے جائیں گے جتنی مارکہ کی کر کے مٹائی ہے اتنے مٹائی سے لکھیں گے نیچے ہلکی سی لیند بنائی اور یہ گلائی دے دی دوئے الف الف سے تھوڑے قدرے گام ہوتی ہے اس کے لمبا یہ دال جس سے لمبی دال بنائی ہے نوک کے ساتھ نوک کے ساتھ اور جس سے جیم کی گلائی دی ہے سیم گلائی ہوئی ہوگی جیم اور یہاں سے مارکہ کو دبا کے تھوڑا سا نوک ملائی نوک کے ساتھ اور ہلک سے دبا کے گلائی دے دی یہ جیم اور آئین کی گلائی سیم ایک جیسی ہے پھر لکھیں گے واو جس سے بناتے ہیں یہ ہلکا سا اور یہ بے ہی کواف کینچی کواف اس طرح لکھیں گے واو جس طرح ان کے گلائی دیتے ہیں وہ یہ گلائی دے دے دی سین کی سواد کی کواف کی ان کے گلائی ہیں سیم ہیں کواف کواف بنائیں گے الف دیکھیں یہ الف سے تھوڑے چھوٹی بنائی ہے اور اس کی جو لمبائی ہم دیں گے یہ کاف لمبی کاشو کتنے کے کشتے نماؤں اور اس کاف کے جو کاشو ہوگی جس کی لمبائی تھوڑی کام ہوگی باقی دوسری کاف کے نسبت اس نے کاف بنا رہے ہیں اگر ہم نے یہ چھوٹی کشتے والے بنانی ہے تو اس کی اوپر والے الف ہے یہ بڑھی ہوگی کاشو بھی بڑھا ہوگا دوسری کش لگائیں گے وہ بلکل چھوٹا ہوگا لام لکھیں گے لام سیم وہی الف بنا دی اور یہ نون کسیرہ نون کی گلائی جیس طرح ہوتی ہے لام اور یہ گلائی ہیں سیم ہیں دیکھ لیں سواد کی سین کی کواف کی میم لکھتا ہلکی سی گلائی اور یہ میم نون کی گلائی سیم پہلے بھی بتا جو کہیں سلام کی سواد کی سین کی ایک ایسی گلائی یہ ہلکا سا کاری زبار اور یہ گلائی دے دیں این مگن مجھ 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 تو یر مجھ ایک اوپر ویسے کو فول مارکر کے ساتھ دبا کے اور نیچویل گلائی کھونے کے ساتھ کنارے کے ساتھ ہمزہ بنائیں گے سیم این کی جوالی چیز دو چشمی ہے دال پڑی اور دوسرے کو بھی نوک کے ساتھ جیتنی ہوں چاہیے کے ساتھ ہے سیم وہ چیز ہمزہ چھوٹی ہے ہلکی سی گلائی اور اس سے چھوٹی سی کھڑی زبر بنائیں گے نیچے کی طرف اور اس کو گلائی دینے نے جیسے سوال کی دی ہے لام کی دی ہے انون کی دی ہے بڑی یہ ہے نوک کے ساتھ چھوٹی سی لین اور یہ فول مارکر کے ساتھ امید ہے آج آپ کو کچھ پتر سیکھنا کو ملی ہے جس سے آپ اپنے دکھائی پیتر رکھا سکتے ہیں موسیقی